اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی ساری ٹھیک ٹھیک ہوگی خوش ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھیں آمین سوم آمین ترچی ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے مورننگ سے اور تقریباً ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے دس کا اور ابھی یہاں پہ میں بنانے لگی تھی ناشتہ تو ایک طرف چاہے رکھئے اور دوسری طرف انڈے بوائل ہو رہے ہیں تو آج سکر مورننگ میں ہزبن گھر پہ ہو جائے ناشتہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں مگر یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ پراتھا لے رہی تھے مگر گھر میں اتنی شدید ہوئی ہے کہ پراتھا کھانے کا دل ہی نہیں کرتا بنانے والے کتھو کام ہوئی جاتا ہے کھانے والے کو بھی نہیں اچھا نلتا بہت زیادہ گھرمی ہے اور دوسرا یہ کہ بریٹ بھی بلکل اچھی نہیں لگ رہی تھی مجھے بھی نہیں تو میں تو جانا میں نے کافی ہفتہ ہو گیا چھوڑ دیا بریٹ کھانا بس اب بوائل لیک لے لیتی اس کے بعد میں ملکشک بنا لیتی ہوں اور پھر لنچ وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس لیے مطلب بس ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں تو ہزبنڈ بھی منع کرتے ہیں کہ آپ میرے بھی پراتھیں نہیں بنایا کرو مجھے بھی بوائل لیک دے دیا کرو تو بس ان کو میں یہاں پر رکھے کیونکہ گیس کم ہے اور میں جا کے چیئر پر بیٹھ جاؤں گی کچھ دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے تو یہ میں نے کچن میں چیئر رکھی ہوئی ہے کیونکہ مجھ سے زیادہ دینہ بلکل نہیں کھڑا ہو جاتا تو پھر میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں تو جی اس کے بعد جو ہے نا وہ دبائے کا ٹائم ہو گیا اور اچھا مجھے جو ہے نا وہ ہمارے گھر آپ کو بتا ہوگا جو لوگ میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو بتا ہوگا ہمارے گھر چکن ہی بنتا ہے چکن کا شوربہ جو ہے نا وہ ہی ہمارا سمجھے کے نیشنل کہلیں ہمارے گھر میں وہ ہی بنتا ہے انکل آنٹی جو نا وہ شوق سے اسپیشلی جو انکل میرے سوچے رہے ہیں وہ نہیں کھاتے سبزی بغیرہ ان کو ہوتا ہے کہ بس سبزی نہیں ہونا تو اب جو نا ایسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ تھوڑی سبزی اندر ڈال لیتے ہیں چکن اور سبزی مکس کر کے بنا لیتے ہیں تو وہ زیادہ مزے کی بنتی ہے تیسٹ فول زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں میں نے سبزی بنا نہیں ہے تو اس لئے چوپر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ پریس کرو گے زیادہ بار چلاو گے تو بلکل بہاری پیاس چاپت ہو جاتا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا ایک دو بار چلاتے ہو تو پھر اس طرح موٹا موٹا ہو جاتا ہے تو اب مرضی ہوتی ہے تو میں اسی میں سبزی والا پیاس کچھ بھی ہونا میں اسی میں کر لیتی ہوں تو بس جی وہاں پہ بن رہا ہے سالین اور اس کے طرف میں آٹا گون جوں گی اور یہ ٹائم بڑا چوانا ٹف ہوتا ہے بڑی گرمی ہوتی ہے چلی لی کام کرنا ہوتا ہے میرے آل کو بھی دیکھنا ہوتا اس کو نہلانا بھی ہوتا ہے سویمنگ کروانی ہوتی ہے بیٹھا بیٹھ کے اس کے ساتھ ٹب میں بیٹھتی ہے وہ تو اس کے ساتھ میں بیٹھ ہی رہتی ہوں وہ بھلے دس منٹ بیٹھے پندرہ منٹ بیٹھے اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں آج کل گرمی ہوتی چاہتا ہے بچوں کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹب میں بیٹھیں پانی میں بیٹھیں اور اس طرح کے بہت واقعات سنیں بچے ظاہر ہیں ہمارے لیے تو کم پانی ہوتا ہے مگر بچوں کے لیے پانی زیادہ ہوتا ہے تو ہمیشہ ماں باپ کو چاہیے کہ اگر اسپیشلی مدر کوئی ظاہر ہے باپ تو نہیں بیٹھتے کہ اگر بچہ آپ زد کر رہے تو اس کو اپنی نظروں کے سامنے ٹب میں بیٹھائیں اس کے ساتھ بیٹھیں سارے کام چھوڑ دیں بچہ جب تک خوش نہیں ہو جاتا اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں تو میں سی کرتی ہوں سارے کام بات میں کرتی ہوں میرال کو پہلے نہلا دھلا دیتی ہوں باقی جو لوگ چینل پہ نہیں ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تھوڑا سا پیار دکھائیں تھوڑی سپورٹ دکھائیں چینل بڑھا ڈاؤن ہو گیا تو ابھی یہاں پہ میں نے ہسپنٹ کے کپڑے نکالے ہیں نماز کے لیے وہ جا رہے تھے اور اب میں میرال کے کپڑے پریس کرنے لگی ہوں میرال کو چینل میں نے نہلانا تھا وہی سویمنگ کروانی دی تو اس کے چینل بس ابھی میں کپڑے پریس کروں گی اچھا اتنی زیادہ گرمی ہے کہ لان کے کپڑوں میں ہی سکون ہے اور میں شکر کرتی ہوں کہ میں نے اس کے کافی زیادہ سٹش کروانی کیونکہ میری چچی والے موف کر گئے ہیں وہ بھی دوسرے سٹی میں شفٹ ہو گئے ہیں کراچی چلے گئے ہیں تو میں نے اس کے چینلوں کافی زیادہ ایک باری سلوالیے تھے اور اس کے گرمیاں نکل جائیں گی دوسرے کپڑے تو بلکل بھی نہیں پہنے چاہ رہے جتنی زیادہ ہمارے ہاں گرمی ہو رہی ہے تو آپ لوگ پتہیں کہ آپ لوگ کی سٹیز کا کیا حال ہے کس طرح کا موسم ہے بارشیں ہو رہی ہیں گرمی گرمی تو میرے حال میں پورے پاکستان میں کافی زیادہ پڑھ رہی ہے پاکی بارش ہیں تو جی میں کہتی ہوں کہ نہ آئی ہوا گرے ہیں کیونکہ بارش ہوتی ہے تو پھر وہی بات ہے جو لائٹ آنے کا نام نہیں لیتی تو جی یہاں پہ بس میرال سارا دن جو اپنے کوم کرتی رہتی ہے اپنے بال جو انا برش کرتی رہتی ہے تو اب یہ بندواتی بھی نہیں ہے مجھ سے پہلے پونی کروا لیتی تھی اب اس کو ہوتا ہے بس میں کھلے چھوڑوں اور میں سارا دن کنگا کرتی رہوں گرمی پونی کر دیتی ہوں تو یہ تھوڑی دیر بعد جو انا وہ برش کر کے پونی اتار لیتی ہے تو بس ہاتھ سکر اس کا یہ ہی چل رہا ہے باکہ سب میرے پیچھے پڑھے ہیں اس کے پاس کٹوا جو اس کے پاس میرے دل نہیں کر رہا تو آپ لوگ بتائے گا کہ میں کیا کروں تو جی اس کے بعد جو ہے ابھی میرے پاس ٹائم تھا لائٹ آگئی تھی تو میں نے کہا میں اپنا ایک ڈریس پریس کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ ایک دو دن میں جو ہے نا مجھے جانا ہے ڈاکٹر کے بھی جانا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا میرال کا چوتہ وغیرہ پی لینا ہے مارکٹ کا بھی ایک چکر میں نے لگانا ہے تو میں نے کہا چلو ایک ڈریس پریس کر کے رکھ لیتی ہوں لائٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تو یہ والا ڈریس جو ہے نا میں نے ایک بار ریشت کراچی میں میں نے پینے تھا تو ابھی بس اس کو میں پریس کروں گی یہ میری چو ہے نا وہ بھائی کی جو فیانسی ہے میری بھابی ہونے والی بھابی انہوں نے مجھے گیفٹ کہتا ہے برٹھے لے پہ بہت پیارا ڈریس ہے تو اس کو بس میں پریس کروں گی اور پھر چوانا دوسرے کام کرتے ہیں اچھا پریگننسی میں نا مشورہ میں دوں گی کہ ای لائن شرج ہوتی ہیں نا اس طرح کہ آپ لوگ سٹیج کروائیں اس میں چوانا ایک تو پیٹنا زیر نہیں آتا ہے دوسرا آپ موٹے نہیں لگتے تو میں اب جتنی بھی میں سٹیج کروائی ہوں آج کل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ای لائن شرج زیادہ چل رہے ہیں کھلی کھلی بلکل لوس لوس ای لائن جو ہے نا یہ والا جو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو ڈائنر والا یہ بھی میں نے اسی زیادہ سٹیج کروائی ہے اور یہ والا بھی اسی طرح ہے اور اس میں بلکل بھی بندہ موٹا نہیں لگتا اور جو میں نے ایت پہ لی تھی ای لائن اور بہت پیاری میں نے ڈائنر سے لی تھی مگر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ میں دکھاتی ہوں تو جی اس کے ساتھ ہوا یہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہم لوگ کریچے گئے تھے اور ہم لوگ گئے تھے ڈریم ورڈ گئے تھے وہاں پہ چاہ میں تو پانی میں بلکل بھی نہیں گئی تھی صرف میں نے پاؤں اپنے ڈپ کیے تھے بلکی میں پانی میں گئی ہی نہیں تھی کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر ٹائلیں شائلیں اس طرح کا پھسلنے والا تھا تو میں نے آوائیڈی کیا تھا اندر جانے سے تو میری نان دلائے کہ ان لوگوں نے کافی سویمنگ کی نہائیں وغیرہ تو ان کے کپڑوں کو کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے بھی میری حال میں جیو روٹ کا ڈریس پہنا ہوا تھا وہ پر ان کا بھایا تھا تو ان کا بھایا ڈریس بلکل کسی کے کپڑوں کو کوئی کلر نہیں اترا میرال کا میری جوہنا اس نے پہنا ہوئے تھے نین کی بیٹی نے پہنایا مطلب اللہ ان کے کپڑے اس کے کپڑوں کا بھی کلر نہیں اترا بس میرے شرٹ کا چوہنا وہ کلر اتر گیا یہ اور یہ دیکھیں اتنا زیادہ برا لگ رہا ہے اور مطلب یہ جہاں پہ میں بیٹھی تھی نیسٹیرز پر یہاں تو وہاں پہ کوئی کیمیکل گرا ہوا تھا کیا تھا اللہ جانے کیا ہوا ہے اور صرف چوہنا وہیں سے کلر اس کا اتر گیا ہے اور اس کو میں نے واش وغیرہ بھی کیا کہ شاید یہ صحیح ہو جائے مگر نہیں یہ تو کلر بلکل اس شرٹ خراب ہو گئے اور اس کو میں نے واش بھی نہیں کیا تھا ابھی سے فیک پار یہ شرٹ میں نے پہنے تھی آپ کو یاد ہو کہ میں نے اید پر تھوڑ در پہنی تھی اور پھر وہاں پہنے تھی تو آپ لوگوں کو جو آئیڈیا مشورہ دیں کہ میں اس کا کیا کروں اب اس پر میں کلر بھی نہیں کروا جاکتی ظاہر ہے اس کا لئے وائٹ پھول ہے بوٹیاں شوٹیاں بنی ہوئی ہیں تو وہ بلکل برا لگے گا اس طرح بھی برا لگ رہا تو پھر میں نے سوچا کہ ڈائنر والوں کو دیکھا ہوں پھر میں نے کہا ان کی بھی کیا غلطی باقی یہ ہے کہ کسی اور کا خراب نہیں ہوئا میرے ہی کیوں خراب ہو گیا تو خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا یہ ہے میرال کا ڈینر ایک سے لگوشت ہے میرال کو آپ مہنگو کھلاتی ہیں تو ہمیں کیوبز میں گٹ کر کے کھانے کے ساتھ اس کو میں کھلا دیتی ہوں اور آج چاول بوائل کیے ہوئے تھے اور یہ علو بہت شوق سے کھاتی ہے شکر پہ چکن کا وہ رسالن تھا نا یہ دور دن کا ولوگ ہے تو وہاں سے میں نے علو نکال تو اس کے چاولوں پر لکھ دیا چاولوں کے ساتھ مکس کر کے میں نے اس کو علو کھلا دیا تھے تو جی یہاں پہ ہے رات کا ٹائم اور بھی بس میں میرال کو سلایا تھا میں نے اور یہاں پہ اسی چل رہا ہے اس لیونیس کو چادر دی ہوئی ہے کیونکہ رات کے ٹائم جانا وہ ایک سکون ہوتا ہے اسی میں باقی سارا دن بہت کرنے ہیں تو جی بس آج کا فلوگ اتنا سا تھا آپ کے ساتھ جانا میں نے اپنے روٹین شیئر کی باقی دعا میں یاد رکھیے گا اور کومنٹ لازمی کیا گریں لائک بھی کرتے ہیں اور کومنٹ لازمی لازمی کیا گریں تو ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ